آداب یہ آکاشوانی ہے خبروں کے ساتھ میں ارجو مندلی خان وزیراعظم درندر موڈی نے آسام کے کاربی آنگلانگ زلے کے دیپو کے مقام پر امن اتحاد اور ترقی سے متعلق ایک ریلی سے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ آسام میں اب لراج اور نفرت کی حکمرانی نہیں ہے انہوں نے ریاست میں امن کو یقینی بنانے کے لیے ریاست کے وزیراعظم درندر موڈی نے آسام میں تعلیم کے شعبے میں پانسو کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے مختلف پروجیکٹوں کا سنگے بنیاد رکھا مرکبی کابینہ نے جمہو کشمیر کے کسوار زلے میں ایک پانسو چالیس میگا وارٹ کے کوار پنبلی پروجیکٹ کو منظوری دے دی ہے وزیر خارجہ ایس جیشنکر نے کہا ہے کہ بھارت اپنی شرطوں پر دنیا کے ساتھ تعلقات استوار کرے گا اور یہ کہ حکم چلانے کا دور ختم ہو چکا ہے وہ آج سے بنگلہ دیش اور بھوٹان کے تین دن کا دورہ کر رہے ہیں جمہو کشمیر کے پلوامہ زلے میں حفاظتی دستوں کے ساتھ ایک جھڑپ میں دو دہشت درد مارے گئے ہیں اور اخواہ متحدہ کے سیکریٹی جنرل انٹومیو گوٹریس آج یوکرین کے صدر بلادمی زلنسکی سے ملاقات کریں گے وزیر اعظم دنی درموڈی نے کہا ہے کہ پی ایم آواز یوجنا ہر گھر جل یہ محض سرکار کی سکیمیں نہیں ہیں بلکہ یہ ہمارے خوابوں کا اظہار ہے کہ ملک کے سبھی غریبوں کو ضروری سہولیات فراہم کی جائیں انہوں نے یہ بات آسام کے کاربی آنگلونگ زلے میں دیپو کے بقام پر ترقی اتحاد اور ام سے متعلق ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہی جناب موڈی نے کہا کہ قبائلی معاشرے کا ثقافتی ورثہ بھارت کو متحد کرتا ہے اور ایک بھارت شیش بھارت کے جذبے کو تقویت بخشتا ہے وزیر اعظم نے کہا کہ قبائلی سماج کی ثقافت ان کی زبان ان کے کھانے ان کے فن اور ان کی دستکاریاں بھارت کا مال امال ورثہ ہے اپنی تقریر میں وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ آسام میں نفرت و نراج کی بالدستی نہیں رہی ہے اور آسام کے وزیرالہ کی کوششوں نے ریاست میں امن و سکون کو یقینی بنایا ہے وزیر اعظم نے کہا کہ گدشتہ آٹھ برسوں میں سرکار نے مستقل امن اور بہتر امن و قانون کی عمل آوری کی وجہ سے شمال مشرق کے کئی حصوں سے افسفہ کو ہٹایا گیا ہے بورڈو سمجھوتے کا ذکر کرتے ہوئے جناب موڈی نے کہا کہ دوہزار بیس اور گزشتہ سال ستمبر میں اس سمجھوتے نے پائیدار امن کے نئے دروازے کھولے ہیں کربی آنگلونگ کی کئی تنظیمیں ترقی اور امن کے عمل میں شامل ہو گئی ہیں مرکزی حکومت نے شمال مشرق کے لیاستوں کی ترقی اور امن کا تحیہ کر رکھا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ پچھلے سال ستمبر میں زلے کے چھے ملٹین گروپوں کے ساتھ کیے گئے امن سمجھوتے کے تحت ایک ہزار کروڑ روپے موہیا کیے جائیں گے جناب موڈی نے کہا کہ مرکز کربی آنگلونگ کے قبائلی عوام اور آسام کے دوسرے علاقوں کے عوام کی فلاح ویبوت کے لیے کام کر رہا ہے جناب موڈی نے پانسو کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے مختلف ترقیہ کی پروجیکٹوں کا سنگے بنیاد رکھا ان میں دیپو میں مویشیوں کے علاج سے متعلق میڈیکل کالیج کا سنگے بنیاد مغبی کاربی آنگلونگ میں ڈگری کالیج اور زری کالیج شامل ہیں ان پروجیکٹوں کے قیام سے خطے میں ہنرمندی کو فروغ حاصل ہوگا اور روزگار کے مواقع حاصل ہوں گے وزیراعظم نرندر موڈی کی صدارت میں اقتصادی امور سے متعلق مرکزی کابینہ نے مرکز کے زیادہ انتظام علاقے جمہور کشمیر کے کسٹوار زلے میں دریائے چناب پر پانچ سو چالیس میگا وارٹ کوار پنبجلی پروجیکٹ کے تعمیر کو منظوری دے دی ہے چناب ویلی پاور پروجیکٹس پرائیوٹ لیمیٹڈ کی جانب سے اس پروجیکٹ پر عمل درامت کیا جائے گا جو این ایچ پی سی اور جے کے ایس پی ڈی سی کے درمیان ایک مشترکہ کمپنی ہے یہ پروجیکٹ چار ہزار پانچ سو چبیس کروڑوپے سے زیادہ کی سرمایہ کاری کے ساتھ منظور کیا گیا ہے کل کاربینہ کے فیصلوں کے بارے میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے اتحادہ نشریات کے وزیر انوراب تھاکر نے کہا کہ یہ پروجیکٹ مرکز کے زیر انتظام علاقے کو بجلی میں خود کفیل بنانے میں مددگار ثابت ہوگا ایک اور فیصلے میں مرکزی کاربینہ نے وزیراعظم کے سٹریٹ وینڈرز آتھ منر بھرنے دھی پی ایم سواندھی کو اس سال مارس سے دسمبر دوہزار چوبیس تک جاری رکھنے کو بھی منظوری دے دی ہے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جیشنکر نے واضح طور پر کہا ہے کہ بھارت دنیا کے ساتھ اپنی شرطوں پر بات کرے گا اور تحکمانہ ہدایت دینے کا دور اب ختم ہو چکا ہے انہوں نے یہ بات رائے سینہ مذاکرات سے خطاب کرتے ہوئے کہی ڈاکٹر جیشنکر نے کہا کہ دوسرے ہمیں سمجھائیں بجھائیں اور ہمیں ان سے منظوری کی ضرورت پڑے یہ وہ دور ہے جسے ہمیں پاسپشت ڈالنے کی ضرورت ہے وزیر خارجہ نے کہا کہ اگلے پچیس سال میں بھارت کو عالمگیریت کے اگلے محلے میں ہونا چاہیے اور بھارت کو صلاحیت سازی پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے یہ خبریں آکاشوانی سے ناشر کی جا رہی ہیں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جیشنکر آج بنگلہ دیش اور بھوٹان کے تین رزہ دورے پر روانہ ہو رہے ہیں وہ آج دھاکہ پہنچیں گے بنگلہ دیش میں ڈاکٹر شنکر راجدھانی دھاکہ میں وزیر آزم شیخ حسینہ سے ملاقات کریں گے اس کے بعد وہ بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ ڈاکٹر اے کے عبدالبومن کے ساتھ بھی بات چیت کریں گے ڈاکٹر شنکر کا بنگلہ دیش دورہ آلہ سطح کے وقتن فوقتن باہمی دوروں اور تبالوں کے تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ دونوں ملک سفارتی تعلقات کے قیام کے پچاس سال پورے ہونے کی تقریب بنا رہے ہیں وہ نے پچھلی مرتبہ مارچ دوہزار اکیس میں بنگلہ دیش کا دورہ کیا تھا بنگلہ دیش دورے کے بعد ڈاکٹر شنکر بھوٹان جائیں گے بھارت اور بھوٹان کے درمیان منفرد اور وقت کی قسوٹی پر کھرے اترنے والے باہمی تعلقات ہیں جس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اعتماد خیر سگالی اور آپسی مفاہمت پر مبنی ہیں ملکگی ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک 188 کروڑ 40 لاکھ سے زیادہ کوویٹ ویکسین لگائی جا چکی ہیں صحت کی وزارت نے بتایا کہ گزرشتہ 24 گھنٹے میں 19 لاکھ 53 ہزار سے زیادہ ویکسین لگائی گئیں اسی مدت کے دوران ملک میں 3330 نئے معاملوں کی بھی خبر ہے بھارت میں سردست زیر علاج مریضوں کی تعداد 16980 ہے جو کل معاملات کا 0.04 فیصد ہے صحتیابی کی موجودہ شرح 98.74 فیصد ہے پچھلے 24 گھنٹے میں 2563 مریض شفایاب ہوئے ہیں اس طرح شفایاب ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 4 کروڑ 25 لاکھ 8 ہزار تک پہنچ گئی ہے اتر پدیش حکومت نے کہا ہے کہ سپریم کورڈ کی ہدایات کے مطابق 6 ہزار سے زیادہ لاوڈ سپیکرز مذہبی مقامات سے ہٹا دیے گئے ہیں وزیرالہ یوگی عدد تینات نے ان رہنمہ خطوط پر سختی سے عمل کرنے کی بات کو دہرایا ہے جو مذہبی مقامات پر لاوڈ سپیکرز سے متعلق جاری کی گئے ہیں جمہو کشمیر کے پلوامہ زلے کے مٹری گام علاقے میں سیکریٹی فورسز کے ساتھ کل رات ایک جھڑپ میں دو دہشت گرد حلاق ہو گئے کشمیر رینج کے پولیس کے انسپیکٹر جنرل ویجے کمار نے بتایا ہے مارے گئے دہشت گردوں کی شناخ ایجاز حافظ اور شاہد ایوب کے طور پر کی گئی ہے ان کے قبضے سے دو ایک اے سیتالیس رائی فلے برامت کی گئی ہیں آئی جی پی ویجے کمار نے بتایا کہ مارے گئے دونوں دہشت گردوں کا تعلق البدر دہشت گرد تنظیم سے ہے اور یہ مارچ اور اپریل کے مہینوں میں پلوامہ زلے میں باہر کے مزدوروں پر ہوئے سلسلے وار حملوں میں ملوث تھے اکواہ متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیا گٹرس آج کیف میں یوکرین کے صدر بلادمیر دیلنسکی اور وزیر خارجہ دیمیترو کولیبا سے ملاقات کریں گے جناب گٹرس کے متعلقہ علاقوں کا دورہ کرنے کا بھی امکان ہے وہ موسکو میں روس کے صدر بلادمیر پتین کے ساتھ باتچیت کے بعد یوکرین پہنچے ہیں اکواہ متحدہ کے سربراہ نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اپنے امدادی کام میں اضافہ کریں گے اور لڑائی کے علاقوں سے سیبلین افراد کو محفوظ مقام پر پہنچائیں گے جناب گٹرس نے یہ بھی کہا کہ جتنی جل یہ جنگ ختم ہو جائے اتنا ہی یوکرین روس اور پوری دنیا کے لیے بہتر ہوگا دہی ترقی اور پنچائتی راج کے وزیر گری راج سنگھ نے آج نیدلی میں آزادی سے انتدہ تک مہم کا آغاز کیا نوے روزہ اس مہم کا مقصد اٹھائیس ریاستوں اور مرکز کے ذر انتظام علاقوں کے پچھتر ظلوں میں نو مرکزی وزارتوں کی فائدہ بخش اسکیموں کو ستھ فیصد عملی جامع پہنانا ہے اور اب آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر وزیراعظم درندر موڈی نے آسام کے کاربی آنگلانگ زلے میں دیپو کے مقام پر امن اتحاد اور ترقی سے متعلق ایک ریلی سے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ آسام میں اب نراج اور نفرت کی حکمرانی نہیں ہیں انہوں نے ریاست میں ام کو یقینی بنانے کے لیے ریاست کے وزیراعظم کی کوششوں کو سراہا وزیراعظم درندر موڈی نے آسام میں تعلیم کے شعبے میں پانچ سو کرو روپے سے زیادہ مالیت کے مختلف پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا مرکزی کابینہ نے جمہور کشمیر کے کشوار زلے میں پانچ سو چالیس میگا وارڈ کے کوار پن بجلی پروجیکٹ کو منظوری دے دی ہے اور وزیراعظم ایس جیشنکر نے کہا ہے کہ بھارت اپنی شرطوں پر دنیا کے ساتھ تعلقات استوار کرے گا اور یہ حکم چلانے کا دور ختم ہو چکا ہے اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بولٹن ختم ہوا موسیقی